سارا دن کے میک اپ کے بعد ابھی ٹائم ہوا ہے فیس کی ڈیپ کلنزنگ کا میں نے ایک بھر ٹک ٹک پر ویڈیو بنائی تھی کہ میں ڈبل کلنزنگ کرتی ہوں فیس کی اس مجھے کافی سرے لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ ہمیں بتا دیں کہ آپ فیس کی ڈبل کلنزنگ کیسے کرتی ہیں تو میں نے سوچے چلے میں ایک ویڈیو بنا دیتی تک کہ آپ کے لیے بھی دیکھنے میں آسان ہی رہے فیس کلنزنگ کے لیے آپ دو طرح کی چیزیں یوز کر سکتے ہیں ایک تو آپ کو ڈیپ کلنزنگ اوئل ملے گا جو آپ ایمازون سے چیک کر سکتے ہیں میری پروفائل میں یا ڈسکپشن بوکس میں آپ کو وہ ایمازون کی ویب سائٹ کا لنک ملتا ہے گا وہاں سے جا کر آپ ڈیپ کلنزنگ اوئل لگ کے سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے میں پہلے وہ یوز کرتی تھی ڈیپ کلنزنگ اوئل اچھا تھا لیک بہت اچھا تھا آپ کے ساتھ سکین اتنی اچھی ڈیپ کلین ہو جاتی ہے کہ بقایت آپ کے سکین کے اوپر شائن آ جاتی ہے یہ پروڈکٹ ہے آئی ایس اے نوکس یہ سکرب کے فارم میں ہوتا ہے کیا یہ میں نے ایوون سے لیا تھا اگر آپ کینیڈا میں ہیں تو آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں ایوون سے اگر آپ آؤٹ آف کینیڈا ہیں تو پھر مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ اس پروڈکٹ کو کہاں سے لے سکتے ہیں یہ ایکچوری میں ٹو ان ون ایکسفولیٹنگ کلنزنگ بام ہے ایک تو آپ کی سکین پہ ایکسفولیشن ہو جاتی ہے اگر آپ آپ کلنزنگ اویل ہوئی یوز کرتے ہیں وہ صرف یکسو اگر آپ آپ کو ڈیپ کلنزنگ گزئی ہے ایک تو ایک تو یکسفولیٹ کرتا یہ ایکسفول ایکسفولیٹ کرتا ہے معاتلہ ساتھ دیکھیکے میں نے 3x4 یوز کر دیا ہ我们 اس کے results اتنے اچھے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ڈیپ کلنزنگ میں حاصلی وجہ ہے M's mitt evenуют میں آپ کوئی بھی میک آپ یوز کرتے ہیں، سنسکرین tenantatk transplant geben یوز کرتے ہیں یا کچھ بھی جو آپ سکن کے روٹین میں چیزیں یوز کرتے ہیں میک اپ یوز کرتے ہیں اس میں سے کچھ سٹف آپ کے پورز کے اندر آپ کے فائن لائنز کے اندر جا کر سٹک ہو جاتا ہے جس کا باہر آنا بہت ضروری ہوتا ہے ادر وائز پھر آپ کو اس سے سکن پہ الرجی ہو سکتی ہے یا پھر آپ کو پمپلز ہو سکتے ہیں آپ کو اکنی ہو سکتے ہیں سکارز ہو سکتے ہیں اسی لیے سکن کو ڈیپ کلین کرنا بہت ضروری ہے تو یہ جو سکرب میں یوز کرتی ہوں سب سے پہلے تو یہ ٹو ان ون سکرب یوز ہو جاتا ہے یہ آپ کے پورز کو ڈیپ کلین بھی کر دیتا ہے اور ایکس فولی ایٹ پی کر دیتا ہے دبل کلنزنگ کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ کا پہلے اس کے ساتھ سکرب کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اچھے سے فیس واش کے ساتھ اپنا فیس واش کرنا ہوتا ہے یہ جاتی ہے ہماری ڈبل کلنزنگ ون کلنزنگ ڈو کلنزنگ ڈبل کلنزنگ اتنی سی بات تھی اس کو یوز کیسے کرنا ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں جو ریگولر آئل ہوتا ہے میں پہلے یوز کر رہی تھی وہ مجھے وہ ملنے رہا ہے ایک چیل میں میں کہاں رکھتی ہے وہ وہ آئل تھا اس کو آپ نے اپنے فیس پر سرکولر موشن میں یا تھوڑا سی سوائپ کر کے ڈریک کر کے مساج کرنا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ کی سکن کافی حد تک کلین ہو جاتی ہے اس کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے بام کو یہ ایوون سے دیا تھا میں نے اگر آپ کو چاہیے ہو تو میری پروفائل کلین گلاس میں چاہیے گا ٹھوڑا سا بام آپ نے نکال لینا ہے اس طرح سے کلنزنگ بام کو آپ نے اپنے فیس پر اپلائی کر لینا ہے اور ہلکا ہلکا سا فیس پر اس کا مساج کرنا ہے جب یہ پورے فیس پر اچھے سے اپلائی ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو پانی کے ساتھ لائک وٹر سے ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے ابھی تو یہ تھوڑا تھوڑا سا لائک آپ میں ہاتھ لگا رہی ہوں ہلکا ہلکا سا لائک ہے جیسے وہ روبر نہیں ہوتا ہم پینسل کے ساتھ لیکے جب ریزر سے ریز کرتے ہیں تو سوڑا سکرب سے ہوتے ہیں ابھی تو یہ اس فرم میں بن گیا اب میں اپنے ہاتھ پر تھوڑا سا پانی لوں گی آپ اس کے لئے لوپ وارم وارٹر یوز کر سکتے ہیں لائک بہت تھنڈا پانی بھی نہیں آپ کو لینا اور بہت گرم پانی بھی آپ کو نہیں لینا ہلکا سا لائک وارم سا وارٹر لینا اور اس کے ساتھ آپ نے اس کی ڈیپ لنزنگ کرنے ہیں مساج کرنے کے لئے پورے فیس پر آپ اچھا سرکلر موشن میں اس کو راؤنڈ اینڈ راؤنڈ خواتے رہیں پھر نوز کا مساج کریں چیک کا جہاں جہاں تک آپ اپنے میک اپ اپلائے کرتے ہیں یا یہ جو آپ کی ہیئر لائن ہوتی ہے اس کا بھی مساج کرنا ہے آئی بروز کا بھی جہاں جہاں آپ کا میک اپ اپلائی ہوتا ہے بہت سے مرید ہوتی ہے آپ اپنے آئی لٹ کا مساج کرسکتے ہیں اس کا ہلکا ہلکا پانی لیتھے جانے ہیں اور اس کا مساج کرتے جانے ہیں بنیگا پانی وارٹر لیے اگھا اس کا مساج کروں گی جیسے اورپانی اللہ گل گل سا بن گیا تھا اب یہ واپس ملٹ ہو کہکا اس کی نمی ہوگا ایک صورت زیادی گا مجھے 30 منٹ پانی م Việt ہیں اس کا مساج کرنے میں اس لئے وارٹ گا پھر سایڈز پر پھر چین والے ایریا پر لپس کے پاس تاکہ کہ کھین پہ بھی آپ کا میک اپ سٹک نہ ہو جائے ابھی جب میں یہ ریموو کروں گا پھر آپ دیکھئے کہ سکن پر اتنی چی شائن آجاتی ہے اور جب میں ایک سوالی ایٹ کرتی ہوں تو اس کے بعد میں میں اور موسٹ ویک میں ون ٹائم یا ٹو ٹائم ڈیپ کلنزن کرتی ہوں ٹھیک ہے اگر میں بہت زیادہ میک اپ کر رہی ہوں تو پھر ٹو ٹائم کر لیتی ہوں اگر کم میک اپ کر رہی ہوں تو پھر میں ون ٹائم ڈیپ کلنزن کر لیتی ہوں اور ڈیپ کلنزن کے بعد کیونکہ سکن آپ کی کافی نیٹ ہو جاتی ہے تو میں پھر کیمیکل ایک سفولین اپلائی کر دیتی ہوں یا لیکٹک ایسٹ اپلائی کر دیتی ہوں اس کے ساتھ میں سکن اتنی پیاری شائن کر جاتی ہے اتنی پیاری گلو ہو جاتی ہے اب میں اپنا مساج دن کر لوں پھر میں آپ کو بات میں دکھاتی ہوں پاکی کر لوں یہ دیکھیں ڈبل کلنزن کے بعد میں نے فیس واش کر لیتی ہے فیس پہ شائن دیکھیں کتنی پیاری آرہی ہے کیونکہ سکن بڑی اچھے ڈیپ کلین ہو گئی ہے اب میں اس کو ایک بار فیس واش سے واش کروں گی فیس واش آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کی سکن کے اپورنگ ہو اویلی سکن ہے یا ڈرائی سکن ہے میں یہ والا فیس واش یوز کر رہی ہوں جو اسی کے ساتھ آتا ہے ڈبل کلنزن کے سیٹ کے ساتھ اب میں یہ تھوڑا سا فیس واش کروں گی اس کو اپنے ہاتھ پر اپلائے کروں گی فارمنگ کلنزر ہے اس کے ساتھ بھی سکن بڑی اچھی سوفت سموتھ اور ڈیپ کلین ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ میرا فیس واش ہے پانی کے ساتھ میں اس کو دھونگی آپ کو صرف دکھانے کے لیے میں نے لگایا ہے اب میں اس کو پانی کے ساتھ واش کروں گی اور یہ ہو جائے گی ہماری ڈبل کلنزنگ فیس کو میں نے بڑی اچھے سے واش کر لیا ہے لائک آپ کو مساج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہم الڈی مساج کرتے ہیں بس میں نے ہلکا سا فیس واش کو لگایا ہے فیس واش کو اور پانی کے ساتھ دھولیا ہے اور دیکھیں سکن کتنی اچھی شاین کر رہی ہے اتنی پیاری ڈیپ کلنزنگ ہو گئی ہے فیس کی اب میں اس پر سکن کیر یوز کروں گی اپنا نائٹ سکن کیر اور صبح تک سکن ہو جائے گی بہت اچھی سی فریش اور پھر آپ نے مجھے پوچھیں گے آپ کا سکن کیر روٹین کیا ہے کہ کتنا پیارا نیٹ اور پلین فیس ہو گیا ہے باکی یہ ہلکیل کے طرف پیمپل ہے یہ تو ظاہر ہے اس کے ساتھ نہیں جائیں گے یہ خود ہی آتے ہیں اور خود ہی چلے جاتے ہیں تینکیس سو مچ پو بھوجنگ میری ویڈیو اگر آپ کو یہ پروڈکس چاہیے ہو گی تو ای وون ویب سائی سے میری پروفائل میں لنک دیا ہے وہ صرف کیانرہ میں ورک کرے گا آپ اس سے جا کر بائی کر لی جائے گا ضرور یوز کریں ضرور ٹرائے کریں اپنے سکن کا خیال رکھیں تاکہ آپ کی سکن آپ کا خیال رکھ سکے چلیں ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ